اور ہم وہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے کہ آج پیرنٹس پریشان ہیں ماں باپ پریشان ہیں کہ مولانا صاحب بیٹا چھوٹا تھا تو نماز پڑھتا تھا بیٹی چھوٹی تھی تو ہجاب بہت پابندی سے کرتی تھی جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں نماز کم ہوتی جا رہی ہے ہجاب کم ہوتا جا رہا ہے پھر شادی پھر شادی کے بعد کے مسائل اور پھر ڈائی وورس اور پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ سپرچولٹی نہیں ہے گھر کے اندر شروع سے جب ایک چیز پینٹریٹ کی جائے گی اندر انجیکشن کی طرح ڈالی جائے گی تو وہ پوری باڈی میں رہے گی مرتے دم تک اگر وہ کمزور ہے وہ ویک ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج فیملیاں بریک ہو رہی ہیں جب پروردگار ایک گھر مشخص کر رہا ہے کائنات میں کہ دیکھو اس گھر کو فالو کرو یہ گھر تمہارے لیے سب کچھ ہے یہی گھر ہے کہ جس کو تم نے فالو کرنا ہے چاہے دنیا چاہیے چاہے آخرت چاہیے مگر یہ گھر ہماری زندگی میں کہاں ہے وہ گھر کہ وہ گھر جس کے دروازے پر رسول خدا کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بہت نبوہ کہاں میرا سلام ہو اس گھر پر جو نبوت کا گھر تھا وہ گھر میری زندگی میں کہاں ہے عزیزان محترم میں مجلس براہ مجلس نہیں پڑھتا میری مجبوری ہے میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے جو سامنے آیا ہے اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات بوری لگ رہی ہو ہو سکتا ہے کچھ تلخی ہو لیکن جب تک ہم لوگ لیکن ڈاکٹر دوائی دیتا ہے کڑوی ہوتی ہے انجیکشن لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن کیوں برداز کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہمیں صحیح ہونا ہے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ خدا نہ خاصتہ شوگر ہو گئی ہے مگر زندگی کتنے دن کی ہے آج سب جمعہ ہے ویسے بھی محرومین کا ذکر کر رہے ہیں خدا مقفرت کرے مونیز بھائی کی مجھے دو تین سال سے بھی شارے فون کرتے تھے کہ آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں میں آ نہیں پاتا تھا ٹائم نہیں ہوتا تھا وقت نہیں لاؤس تیئر میں نے کہا کہ چلے میں آتا ہوں میں آگے پیچھے کچھ کر کے آتا ہوں میں نے ڈاکومنٹ بھیجے سب بھیجے انہی دنوں کی بات ہے ایک سال پرانی بات انہی دنوں میں میں نے ان کو کہا ان کا ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کا ساری ڈیٹیل بھیج دوں گا آپ رمضان میں آ جائے گا میں ابھی اڑا آیا میں فاطمیہ لاست ایر دار السلام میں لینڈ کیا تھا ائرپورٹ سے مجھے میسیج آیا مونیز بھائی کی ڈتوگی یعنی زندگی کتنی ہے اس تھوڑی سی زندگی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے اور اس کی ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں اس قوم اتنا سجا رہے ہیں اس کے لئے اتنے پریشان ہیں اور زندگی کتنی ہے میں مجھے خود نہیں پتہ میں یہاں سے اٹھوں گا زندہ ہوں کے نہیں ہوں یہ حقیقت ہے یعنی ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے مرنا ہے ہر کوئی جانتا ہے کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہے اگر ڈینائی کر دے سب جانتے ہیں سب نے مرنا ہے حتی جو نون مسلم ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن میں نے بھی مرنا ہے یہ یقین نہیں ہے مجھے مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تاجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو ساری زندگی کماتا ہے اور پھر وہ اپنے کمانے کو اپنی صحت بچانے پر خرش کرتا ہے زندہ ایسے ہے جیسے مرنا ہی نہیں اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے کہاں گئے کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے کہاں چلے گئے چلے گئے میں نے نہیں جانا ہے لیکن جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے ہم فیہ خالدون تم وہاں ہمیشہ رہو گے اس کی کتنی پلائننگ ہے اس کیلئے کچھ ہے یہاں تو ٹریول کرنا ہے پاسپورٹ ٹکٹ ہونا چاہیے ویزا ہونا چاہیے بیگ میں کپڑے ہوں سردی کی جگہ جا رہے ہیں تو کمبل ہو اچھے کپڑے ہوں جاکٹ ہو مولانا زیارت پہ کھانا ملے گا مرچوں والا نہیں ملے گا حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے لیکن ٹینشن بہت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لیے اتنی پریشانی اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس یہاں تو کریڈٹ کارڈ بینک میں ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ کام آئے گا جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کا کون سا کارڈ ہے کوئی کارڈ ہے جس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ہم نے کیا ہے وہاں پہ وہاں کیا چاہیے ازدانے ہوتے ہیں آئے قرآن کی طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے کیسا گھر ہونا چاہیے قرآن بہت سارے گھروں کو جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح کے فیملی قرآن جو فیملی بتا رہا ہے کچھ گھروں کو بتا رہا ہے میں ان میں سے ایک آگت کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں پرودگاہ سور امبیاء میں اشارت فرماتا ہے کس کا گھر حضرت زکریہ کا گھر وہ ان کی فیملی اور ان کے بیٹے کا گھر ان کے بارے میں قرآن ان کی تین خوبیاں بیان کر رہا ہے کیا خوبی ہے پہلی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خیر کام میں اچھے کام میں دوڑتے ہوئے کرتے تھے یعنی جب ان کو لگتا خیر ہے اچھا کام ہے کسی کی ہیلپ کرنی ہے کسی کو سپورٹ کرنی ہے کچھ کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کام کو انجام دیتے تھے جلدی کرتے تھے یہ پہلی خصوصیت دوسری خدا کو خوف اور امید دونوں سے ہوب سے پھکارتے تھے خدا کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف خوف ہے خدا مجھے ڈر لگتا ہے خدا میرا کیا ہوگا خدا میرا ہوگا نا خب ٹھیک ہے ڈر ہیں لیکن خدا رحمان بھی تو ہے خدا رحیم بھی تو ہے خدا بخشنے والا بھی تو ہے میں اپنے عمل سے خدا کی بارگاہ میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا جزانے محترم میں یہ کہوں میرا بڑا اچھا عمل ہے میں جب حوزے میں آیا تو میں سنتا تھا علماء سے کہتے تھے کہ کسی کی دو رقعات نماز قبول ہو جائے قبول ہو گیا سب کچھ میں کہتا ہے انسان اپنی زندگی میں دو رقعات نہیں پڑھ سکتا صحیح جو قبول نہیں ہوتی لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کی حدیث روایات آیات علماء کی سیرت تو میں نے دیکھا واقعا دو رقعات نماز پڑھنا مجھ کے لئے موسیقی